السلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری پیسی ویٹی فیملی اللہ پلکن سے ٹھیک ٹاک ہوگی اللہ آپ سب کو اپنے ایمان میں رکھے دشمنوں کے شارسے اور شیطان کی شیطانیوں سے محفوظ رکھے آمین سب آمین اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آگاز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو کانلی آپ سے ایک روکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ ایرما فی چنل پر نہیں ہیں اور آپ نے ابھی تک ایرما فی چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی جلدی سے جائ ایرما فی چنل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آکھن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولی ہو یا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے تو جی آج کی ویڈیو ہے بہت ہی فرمائش پہ بہت 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 بھرپور فرمائش ہے تھی اور میں نے پرامیس کر لیا کہ میں دکھاؤں گی میں نے پہلے تو پہلے میں سب سے آپ کو یہ بتا دوں اور سنو کیسے ہو سارے ٹھیک تھاکو نا اللہ خوش سپسے پہلے آپ کو بتا دوں اسی طرح کہ میں نے ایک اوٹ روٹی پہلے ریسپی اپلوڈ کی ہوئی ہے تو کل ایسے باتوں باتوں میں بات ہوئی ہے احسان بھائی کی لائف پہ تو وہاں پہ پہ انہوں نے پوچھا تو احسان بھائی نے جب بولا کہ وہ گھر والوں نے بنائی تھی تو میرے خیال سے انہوں نے اٹھا گوند کے بنائی تھی لیکن اگر میسی روٹی بھی اگر اٹھا گوند کے بنائی جاؤنا تو وہ بھی سخت نہیں ہوتی وہ بہت 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 مزے کی بنتی ہے کسی د روٹی میں اگر ایک دو انگریڈنٹس کم ہو جائے تو وہ پھر ہو جاتا ہے لیکن وہ بھی کسی دن بتاؤں گی لیکن آج جو رات کو بات ہو رہی تھی آج میں اس والی روٹی کی ریسپی آپ کو بتاؤں گی جس میں ہمیں آٹا گوندنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بھی آٹا گوندنے کی صحیح سنا آپ نے دوبارہ بولوں آٹا گوندنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بلکل آپ لوگوں کو آٹا گوندنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ روٹی آج آپ کو سکھاؤں گی اس کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی آپ کو بہت ایزی ہے بہت سمپل ہے گھبرانا نہیں بس آرام سے سنتے جاؤ کہ ارم آپ کی بتا کیا رہی ہے کان کھول کے اور سمجھ کے ایک کان سے سننا یہ نہیں در سے نکال دینا ہے ایک کان سے سننا دوسرے کو دھکن لگا دینا تاکہ بات در سے باہر نہ نکل جائے تو ریسپی کی طرف چلتے اور سب سے پہلے بنانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ روٹی ہے یہ سب سے پہلے ڈائیٹ کے لئے تو بہت اچھی ہے اور کور کے نے آپ کی بنائیں اور بےسن ہے دونوں کے لئے بہت اچھی ہے اور یہ آپ کی بنائیں بہتifa کیا ہے بے اسی لئے یہ روٹی ہے میں بینے ہوں آپ کے سفر میں بہت سفر بنائی ان کے لئے اسے بھائی میاننےی بنائی ہے اس نے 가능ازونوں کی ضرورت پڑھجائےonent ایک چھوٹا سمول اونین تین جوہے گارلک کے اس کو اچھے سے اسی ہاتھ میں 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 نے فائن چاپ کر لیا ہے اگر آپ نے ہری میش ڈالنی ہے ڈالیں لیکن میں نے ہری میش ڈالی میں نے اس میں تھوڑا سا ہرا دھنیا ضرور ڈالا ہے تو اب میں اس کو ڈال دوں گی اس کے اندر لسن ڈالنا بہت ضروری ہے اس سے جب آپ بیسن کی یا مرسی روٹی بناتے ہیں چاہے آٹا گون کے یا اس طرح اس سے روٹی نرم بگ دیا اور ویسے بھی جو لسن ہے وہ آپ کے بلیڈ پریشو کو کنٹرول کرتا ہے کلسٹرول کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور اگر آپ کو گارلک کا ٹیسٹ پسند ہے آمین جنجر کا تو آپ وہ بھی ایڈ کریں میرے پاس آج گھر میں نہیں تھا ورنہ میں وہ بھی کرتی اس کے بعد ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی میں نے یہ آپ کے لیے اپشنل ہے اگر آپ نے ڈالنیا لیکن اگر آپ مسالہ روٹی بنا رہے ہو تو پھر تو ہوئی سلی مزے کی لگے گی لیکن اگر کسی کو میتھی پالک پسند نہیں تو آپ سکپ کر سکتے ہیں میں نے اتنی تھوڑی سی پالک جو میں نے خود ہی فریش کاٹ کے فریز کی ہے وہ اور ڈرائی میتھی ہاف اٹی سپون وہ ڈالیں اس کے بعد ہاف اٹی بل سپون نمک ہے کیونکہ میں نے ایک یا دو روٹی بنانی ہے اس لیے میں اس حساب سے آپ کو بتا رہی ہوں ہاف اٹی بل سپون ہی میں نے میرچ لال میچ کا پاوڈر لیا ہے پاوڈر میرچی ڈالیے گا یا ہری میچ اگر آپ اس میں کرش چلی ڈالیں گے تو وہ نا اچھی نہیں لگتی کھانے میں تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے تاکہ زیرے کی ایک تو خوشبو اچھی آئی اور میتھی کی اور دوسرا ٹیسٹ میں تھوڑا بہت اچھا سا فیل ہوتا ہے تھوڑی سی حلدی تاکہ اس کا کلر آجائے اور حلدی جو ہے یہ انٹی سپٹک ہے بوڈی کے اندر کے لیے تو اوورسلی بیسن ہے میں نے یہ تین بڑے سپون لیے ہیں اب ان ساری چیزوں کو میں ڈال دوں گی اس کے اندر اب جب آپ نے اس کا گول یعنی مکسٹر بنانا ہے تو آپ نے ایک دم سے پانی سارا ڈال دینا ٹھیک ہے آپ نے سلولی سلولی پہلے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں تاکہ پیاز ہے اس میں لسن ہے اگر اس میں اس نے جتنا مکس ہونا ہے وہ ہو جائے پھر جیسے آپ پٹا گھومتے ہیں اس کے بعد ہلکے ہاتھ سے ہلکا سا پانی پہلے ڈالیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اب اس کو پکوڑے کی فارم میں نہیں رکھنا آپ نے اگر جن سے یہ روٹی پہلی دفعہ نہیں بنے گی نا تو وہ اس میں تھوڑا سا آٹا شامل کر سکتے ہیں یا اوٹس کو مکس کر کے آپ ڈال سکتے ہیں اب یہ مکس کر ہو گیا ہے ہمارا بلکل ریڈی تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا کتنی ہونی چاہیے اس میں لمس بلکل نہیں ہونے چاہیے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح ہونا چاہیے جیسے آپ پینکیک بناتے ہیں ٹھیک ہے پینکیک کی طرح یہ بلکل اس طرح ہونا چاہیے اب ان چیزوں کو کرتی ہوں میں سائیڈ پہ یہ بھی سائیڈ پہ اور اپنے اس والے کوکر کو کر لیتے ہیں یہ دیکھیں نون سٹک پینک اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا آلیو آئل لگا لیا ہے آپ نے بٹر لگانا ہے آپ بٹر بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر ہیلتھی ہے تو پھر اوپس لی تھوڑا سا آلیو آئل ہی سپری کریں زیادہ ہونا کریں فینکون کرنا برسنا بھولیے گا ابھی کیمرے کو ہم اس طرف گھومالیں گے کیونکہ یہاں سے آپ کو پین ایزی نظر آئے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا نیچے کر دوں گی تاکہ آپ کو نظر بھی آتا جائے اب اس کو اچھے طریقے سے ہم نے گرم کرنا ہے میں اگر میرا سر کٹ بھی جاتا ہے تو ڈازن میٹر سر کٹ جاتا ہے یہ نہیں کہ حقیقت میں سر کٹ جاتا ہے پھر اپس ملکس میں بھولا ہے اور وہ اس کو تو 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 ابھی اس کو اچھے طریقے سے گرم کریں گے اور دے میک شور کریں گے کہ یہ چاروں طرف اچھے طریقے سے گریس ہو گیا ہے اب اس کو میں دیکھوں گی تھوڑا سا اس میں ڈال کے اور گرم ہوگا ہے یہ کیونکہ اس کو روٹی کو پکنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا یہ نہیں کہ ڈالی اور آپ بیٹ کریں کہ اس کو پلٹیں کیسے کیونکہ کچھا ہے بیسن تو پکنے میں تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا تو اب ہم نے کیا کرنا آل دیکھیں گرم ہو چکے اب ہم نے اس کو یہاں پہ ڈالنا ہے اور اس کو روٹی کی شیف دے لینی ہے ٹھیک ہے پورے پین کے اوپر میں پھلا لوں گی یہ بلکل ایک روٹی ہی بنے گی کہ میں نے ایک روٹی کے حساب سے ہی اس کو کیا ہے اس کو میں اچھے سے پھلا لوں گی اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے دوں گی پورے پین جتنا نا آپ اس کو پھلا لیں بس اب اس کی آنچ آپ نے تیز نہیں رہنے دینی اب اس کی آنچ جو ہے آپ نے ہلکی میڈیم سے لو آنچ کر دیں تاکہ جب یہ پک جائے گا تو آپ کو یہ اوپر سے پتہ چل جائے گا کہ یہ پک گیا ہے ابھی اس کو بلکل بھی ہلانا جلانا نہیں ہے ہاں بس اوئل کو تھوڑا اس طرف کر دیں چاروں طرف سے چپکے تو اب اس کو میں تھوڑا پکنے دیتا ہوں جب پلٹنے کا ٹائم آئے گا تو آپ کے سامنے ہی پلٹوں گی اچھا جی تو دیکھیں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہو گئی ہے ابھی اس کا ٹائم ہے اس کو فلپ کرنے کا میں تو ویسے پین اٹھا کے بھی کر لیتی ہوں لیکن آپ کو دکھانے کے لیے ابھی میں اس طرح کروں گی بس میں لائے گا مہم ہے ابھی تھوڑی سے یہ پک لے تو پھر اس کو سیدھا کروں گی ہاں بھوڑا سیکھ لگ رہے ہیں جب ہلنے جنے ہوگی تو پھر یہ دیکھیں اس کو گئی ہے سیدھی یہ دیکھیں اب اس کو اچھے طریقے سے ہم نے پکنے دینا ہے ناشتہ کریں ڈینر میں کھائیں ڈینر کے ساتھ کھائیں بہت مزے کی یہ تو پکتی ہے بہت 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 مزے کی یہ تو پکتی ہے میں تو کھاؤں گی جی ابھی یوگرٹ میں شگر ڈالتی اور میں ابھی آپ کو فلپ کر کے بھی دکھاؤں گی میں ہے میرا تو یہ بہت اچھا ہوگا کہ میں فلپ بھی کر لیتی لیکن ابھی اس کو تھوڑا سا پکنے دوں گی میں سلو آنچ پہ پکا رہا ہوں کہ آٹھا ہے نا یہ نہ ہوگی کچھا رہا جائے پھلکی آنچ پہ آپ نے اس کو دس سے بارہ منٹ دینے ہیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے پک جائے چلیں جی اب اس کو پکنے دیتے ہوں آپ کو ایک دفعہ فلپ کر کے دکھاؤں نہیں ابھی نہیں پکی یہ نہ ہوگی گری جائے اچھے طریقے سے پک جائے پہلے یہ میں آپ کو فلپ کر کے دکھاتے ہوں بسم اللہ رمان جنے میں ہو جائے آپ کو میرا تماشا ہی نہ بن جائے یہ دیکھیں جی کیسا لگا میرا فلپ اچھا لگا نا اور یہ دیکھیں آپ کتنا اچھا سا یہ روٹی بنی ہے پراثہ بنی ہے جو بھی آپ بولیں اور یہ بہت ساپ بنت ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر لسن ڈالا ہے ساری ہلتھی چیزیں ڈالی ہیں بیسکلی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے آپ کو میں تھوڑا اور نزدیگ کر کے دیکھا ہوں دیکھیں ذرا دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی یمیں یمیں لگ رہی ہے یمیں کیمرے سے لمحہ مارنا شروع ہو گا تو یہ دیکھیں جی مزے مزے کی ایک دفعہ اور فلپ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دونوں سائدیں بڑی اچھے طریقے سے پک گئی ہیں بہت سافٹ بنتی ہے احسان بھائی اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ وہ مجھے اچھی نہیں لگی تھی ہیلپ کے آگے کمپرومائز میں ہی کرتے ہیں اور وہ دوسرے بھائی کہ مجھے نام ہی بھول گیا کہ میں بولا تھا میرا بھی نام لینا تو چلو اب دیکھ لو زرد پھول آپ کے لیے کتنی مزے کی بنی ہے تو چلیں جی لیتی ہوں آپ سے اجازت روپی ہماری گئی ہے بن اب اس کو نکال دیں ہوں میں پلیٹ میں اٹھ کر میں نے کر دیا ہے بند آپ کو بیک ٹیمرے سے بھی ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں کہ اس کی شکل کیسی لگ رہی ہے تو دیکھتی ہوں آپ سے اجازت ایک میرے میں پہلے بیٹ کامرے سے دکھا دیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یمی لگ رہی ہے نا یمی 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 تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جن لوگوں کے لیے بنائیاں ہوپ ان کو پسند آئے گی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی ایرم آپی کو اپنی دور میں آندھر دکھئے گا میری دور میں آپ پر وقت میرے ساتھ ہوتے ہو کیونکہ آپ میری پہل 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 فیملی ہو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اس روٹی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت یمی ہے چاہے سالن کے ساتھ کو لیکن مسالے والی سالن کے ساتھ نہیں نہ کھا سکتے پھر آپ پلین بنانا لیکن اس میں تھوڑا سا لسن ضرور ڈالی جئے گا بہت اچھی بنتی ہے ہاں جی تو چلیں جی لیتے ہوں آپ سے اجازت ملوں گی جلد ہی جلد ہی انشاءاللہ اللہ حافظ